نا اس شخص میں غرور ہے نا اس شخص میں تکبر ہے جتنا آجز اور اللہ تعالیٰ کا ایک آجز اور منکسر المزاج یہ بندہ ہے یہ آپ مجھ سے پوچھئے انتہائی آجزی ان کے اندر ہے کہ کتنا گندہ گھناؤنہ اور گھٹیا چہرہ ہے تحریک انصاف کا ایک بڑا ہی غلیق زور مکروچ ہے یہ فوج کو اکسانی کی اور بلانی کی دعوت ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے کنٹینر پر کھڑو کر کہا تھا امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے اور کسی بھی وقت جو ہے وہ حکومت جا سکتی ہے عمران خان صاحب نے ایک چیز ثابت کر دیا اور میں بہت لاؤڈ اور کلیر کہہ رہا ہوں کہ he is not a establishment man عمران خان صاحب کوئسل میں مٹھائیاں اس لیے زیادہ یاد آتی ہیں کیونکہ وہ شادی بہت سوچتے رہتے ہیں پھر آپ عمران خان کے پیچھے پڑے میں کوئی خاتون نے تصویر ان کے ساتھ کیا کھچوالی ہے کہ یہ عمران خان کی ہونے والی نئی بیوی ہے دینٹسٹ ہے یہ ان کے ساتھ اور انگلی میں انگوٹھی پہنے ارے بھائے خدا کو مانو اس کے ساتھ دس لوگ تصویر کھچوا سکتے ہیں آپ نے وہ کہ تصویر کھچوا لی بس بس شادی ہونے والی چودہ اگرز ہماری پھر خراب ہونے کے لیے جا رہی ہے اور چودہ اگرز جو پاکستان کا ایک وحدت کا دن ہے منلی ایک جہتی کا دن ہے وہ ایک مرتبہ پھر چودہ اگرز دھرنے کی نظر ہوگا فیک آئیڈنٹیٹی اس کے ساتھ جن کی آئیڈنٹیٹی بھی نہیں پتا جن کے شراخ بھی نہیں مانو پاکستان ہم سے پیتانا جاتا ہے عمران خان سے پیتانا جاتا ہے آمیر لیاقت سے پیتانا جاتا ہے چائنہ کٹنگ تو شاید ثابت نہیں ہوئے لیکن چائنہ کی پارٹی وان سے یہ ثابت ہوگئے وہ ایک پولٹیکل پارٹی کے سربرہ ہے ان کی نشستیں ہیں بھئی قومی اسمبلی میں ان کی خیبر پختون خواہ میں حکومت ہے تو میں عمران صاحب کی تو بہت عزت کرتا ہوں وہ میرے لئے بہت اسپیکٹبل ہیں وہ میرے لئے بہت میرے دوست بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں اپنے موقف میں آزاد ہوں میں کل بھی ان کو ایک اچھا انسان سمجھتا تھا اور آج بھی ایک اچھا انسان سمجھتا تھا مجھے کہنے دیجئے لیکن یہاں پہ بھی لوگ یہ کہنے آئے تھے نی تبدیلی لائیں گے اصلاح کریں گے اصلاح کریں گے اصلاح کریں گے یہ فساد پھیلانے والے ہیں عمران صاحب کی تو اختدار حوالے کرنا بھی نہیں چاہیے خان صاحب پہ عمران صاحب پہ کیونکہ عمران صاحب لفافیں نہیں دیتے ہیں ایسے نہیں چلے گا